قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کٹے یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذلحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہِ ذلحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور آپ نے عشرہ کا نام دیا اذا دخلت العشرہ تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے بالوں اور جلد میں سے جلد کا کیا مطلب ہے سکن یعنی بعض اقت ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ چھوٹ چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا ہوتی یا ڈیڈ سکن آپ کی جسم پر آ جاتی تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں تو ان دس دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْعَ دونوں چیزیں منا صحیح مسلم کی روایت ہے پھر اسی طرح قربانی کا عجر چاہنے والا بھی بال اور ناخنہ کاٹے ہیں یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ عجر میں کیسے شریک ہو وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے اس کے بارے میں آتا ہے سنن نبی دعود کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھا کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے جسے کہ اللہ عز و جللہ نے اس امت کے لئے خاص کیا ہے اس امت کے لئے خاص کیا ہے ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندی بھی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں اس کو بیچتا ہوں میرا روزگار ہے یا بچوں کو پلاتا ہوں اور وہی ہے تو کیا میں اس کو ہی زبا کرلوں یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے لیکن جن کے پاس ہو اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارہ چل رہا ہو تو اس کے لئے بڑا انتحان ہے نا کہ اب وہ بکری زبا کر دے کہ نہ کرے آپ نے فرمایا نہیں وہ یہ بکری نہ زبا کرے دودھ والی بکری نہ زبا کرے بلکہ اپنے بال کٹ لو اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو بکرہ نہیں کٹ سکتے کیا کرو بال کٹ لو ناخن کٹ لو موچھے تراش لو زیر ناک کی یعنی انڈر آمز اور انڈر لگز کی صفائی کر لو اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے یعنی ختم کرنا اور موچھے تراشنا اور داڑی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف سترا ہونا چاہیے یہ نہیں دس دن بھی نہیں کٹے اور اس دن بھی سمل لے کے پھرتے رہیں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو صاف سترا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے ٹھیک ہے یعنی اگر ذرا سے بھی سسی آنے لگے تو اس سسی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناکن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کٹیں یا اس سے پہلے تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے اس لیے کہ بال وغیرہ اور ناکن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کٹیں